اسلام علیکم میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں بگا کھوچی آج ناظرین دو ایسی خبریں سامنے آئی ہیں کہ جنہوں نے پوری پاکستانی قوم کا نہ صرف سر فخر سے بلند کر دیا ہے بلکہ ان کے اندر ایک خبر یہ ہے کہ جس کو اگر سامنے رکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ عمران خان نے ایک ایسا چھکا مارا ہے جس کی پاکستان کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی اور جو دوسری خبر ہے وہ خبر جب میں آپ کو بتاؤں گا اور اس خبر سے کس طرح بھارتی میڈیا کی چکھیں نکل رہی ہیں کس طرح وہاں رونا دھونا شروع ہوئے جو وہ میں خبر آپ کو بتاؤں گا تو یقیناً آپ بھی خوش ہو رہیں گے کہ واقعی پاکستان اب اس ڈگر پر چل پڑا ہے کہ معاشی طور پر بھی مضبوط ہو رہے اور عسکری طور پر مضبوط ہونے کے ساتھ ساتھ عالمی سطح پر بھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے دوسرے سفارتی تعلقات ہیں ان کو مضبوط کرنے میں کس طرح کامیاب ہے تھوڑی کامیاب ہو رہا ہے تھوڑے سے عداد و شمار ہے میں آپ کو عداد و شمار بتاتا ہوں جس کے بعد آپ کو بھی یقیناً خوش ہی ہوگی کہ الحمدللہ پاکستان اب صحیح ڈگر پر چل پڑا ہے اور اس کا سارا کریڈٹ وزیراعظم عمران خان کو جاتا ہے جولائی دو ہزار بیس سے دو ہمائی دو ہزار اکیس تک جو وزیراعظم عمران خان ہے جو پہلے دن جب انہوں نے حکومت میں آنے سے پہلے بھی اور حکومت میں جب آئے تھے پہلے دن تو انہوں نے اس وقت بھی وعدہ کیا تھا کہ میں زیادہ زیادہ ٹیکس کلیکٹ کروں گا تاکہ اس کی ذریعے میں پاکستان کے کرزے اتاروں پاکستان کی معیشت کو بہتر کروں تو اب جو وزیراعظم نے ٹویٹ بھی کی ہے اور اس حوالے سے جو خبریں سامنے آرہی ہیں وہ بڑی مصبت ہیں اور ان خبروں کو سننے کے بعد جقیناً پاکستانی قوم جو بڑی مطمئن ہو جائے گی جولائی دو ہزار بیس سے مائی دو ہزار اکیس کے دورہ پاکستانی حکومت نے کل ملا کر چار ہزار ایک سو تیرہ تالیس ارب روپے کا جو ٹیکس ہے وہ کلیکٹ کیا ہے اور سب سے جو مزے کی بات ہے ناظرین یہ پچھلے سال کی یعنی پچھلے ٹیکس کلیکشن کی نسبت اٹھارہ فصد زیادہ ہے دو ہزار انیس اور دو ہزار بیس میں تین ہزار ناؤ سو انہتر ارب روپے سے زائد اور اسی طرح دو ہزار اٹھارہ دو ہزار انیس میں تین ہزار آٹھ سو اٹھائیس ارب کے قریب 2017-2018 میں 3800 سے زیادہ عرب تیکس کلیکشن یہ کی گئی تھی اور اب یہ جو ہماری ایک گروس چل پڑی ہے تیکس کلیکشن کے حوالے سے یہ یقین جانیے کہ پاکستان کے لیے بڑی ہی خوش آئند خبر ہے اور پاکستان کے لیے بڑی ہی آنے والے وقت میں اہم ثابت ہوگی اس سے جو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ مہنگائی کم ہوگی تیکس کلیکشن جب زیادہ ہوگی تو کرزے اتارنے میں مدد ملے گی جو ہمارے ادارے دیوالیوں ہونے پر پہنچے ہوئے ہیں ان اداروں کو چلانے میں بڑی مدد ملے گی اور آپ یقین جانیے کہ اگر اگلے دو سال میں ٹیکس کلیکشن کا یہی گراف مزید اوپر جاتا رہا تو پاکستان تمام تر مشکلات سے نکل آئے گا جو بڑے بڑے ہمارے پرابلمز ہیں ان سے نکلنے میں کامیاب ہو جائے گا اب جو اگلی خبر ہے اور بڑی دلچسپ خبر ہے جس نے بھارت بھارت بھارتی میڈیا کی بھارتی حکومت کی بھارتی فوج کی چیخیں نکلوا کے رکھ دی ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کی سکرین کے اوپر ناظرین بھارت کے بڑے بڑے جو خبر رسہ ادارے ہیں جن میں سے دی ٹائمز آف انڈیا ہے دی وائر ہے دی ہندو ہے ہندوستان ٹائمز ہے نیوز ایٹین ہے نیو انڈین ایکسپریکس ہے دی این اے انڈیا ہے ان میں سے چند کی تصویر آپ کی سکرین کے اوپر چل رہی ہوں گی اور ان تصویر کو آپ دیکھ کر جو انہوں نے ریپورٹس جاری کی ہیں ان میں واضح طور پر ان کی چیخیں سنائی دی رہی ہوں گے ہوا کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جرنل اسمبلی کے صدر ہیں ترکش نزاد اور ان کا نام ہے وولکن بوسکر وہ تین روزہ دورے پر پاکستان آئے اور انہوں نے شام حمود قریشی کے ساتھ ملاقات بھی کی اور انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی اور اس کے اندر انہوں نے واضح طور پر کہا کہ پاکستان عالمی سطح کے اوپر یعنی کہ جرنل اسمبلی ہے اکمام متحدہ کی یا اس کے علاوہ جو اور پلیٹ فارمز ہیں وہاں پر جو بھارت اور پاکستان کے درمیان مقبوضہ علاقے ہیں ان کی آواز اٹھائے اور انہوں نے جو سب سے اچھی بات کی جس کے بعد بھارتی میڈیا کی چیخیں نکلی ہیں وہ یہ ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو متنازہ علاقے ہیں اس کے دوران پر تشدد کاروائی ہو رہی ہیں وہاں پر جو مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں تو یہ دونوں چیزیں سیم ہیں اور ان دونوں چیزوں کے لیے جو پاکستان ہے وہ آواز اٹھائے عالمی سطح کے اوپر اور اس کے بعد جو بھارتی میڈیا ہے اس کی چیخیں نکلی ہیں کہ جرنل اسمبلی کا اتنا بڑا بندہ یہ کیوں بات کر رہے ہیں وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے مقبوضہ علاقے ہیں ان کے اوپر بات کیجئے بھارت کو اتنی مرچے لگی ہوئی ہیں بھارت کے اندر اتنی چیخیں اٹھ رہی ہیں کہ جس کا حساب لگانا مشکل ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے ناظرین کی جو بیان دی ہے یہ کسی چھوٹی شخصیت نے نہیں دیا بلکہ یہ جرنل اسمبلی کے صدر ہیں اور جرنل اسمبلی کا جو صدر ہوتا ہے وہ پوری دنیا کے بڑے بڑے ممالک جو ہوتے ہیں ان کی نہ صرف بات سنتے بلکہ اس حوالے سے اس کا جو پائنٹ او ڈیو ہوتے ہیں وہ بھی بڑا اہمیت کا حامل ہوتے ہیں تو یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے اور اس سفارتی کامیابی کے بعد انشاءاللہ ہم سب کو دعا کرنی ہے کہ جلد ہی جو بھارت اور پاکستان کی درمیان مقبوضہ علاقے ہیں وہ بھی نہ صرف آزاد ہو جائے بلکہ جو یہودی طویل عرصے سے مسلمانوں پر ظلم کرنے ہیں اس ظلم کی جو تاریخ رات ہے اس کا بھی جلدہ جلد خاتمہ ہوگا آپ بھی زدوں میں شامل ہونا چاہئے تو کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دیجئے گا